تو بہنوں بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ دوستو آج ہم بات کرنے والا ہے برینڈ کے بارے میں یعنی کی ڈائی جی نبٹ برینڈ کے بارے میں یعنی کی اس کو کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرب کو ہمیں کن کن دکتوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے کی ڈائی چیزن جیسی سمسیاں ہو آپ کو تو آپ اس میں سرب کو لے سکتے ہو یا آپ کو پچھ کی سمسیاں ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچھنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچھتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکسن لیتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کھانا کھانے کے بعد یا کھانا بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا کھانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کے لمبے سمجھ سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ پھولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہو اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا کھانا نہیں پچھے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں گین ہوگا یعنی کہ آپ کا کھانا جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماس پیسیو تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس رب کو پیوگے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا اسٹروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ویسے بھی ایسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن شہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ فیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کی ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس امل سے لگا کر بیس امل دو بار خانہ خانے کے تورنت بعد پانی کے ساتھ یا بینا پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈوکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یدی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوٹی ہو یعنی پریگنٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈوکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے ہی اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنگ کیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھاریت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریج کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ depend کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر depend کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈوکٹر سے بوچھو اور جب یہ لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہ اینا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکیو تھنیواد